دیکھتی آنکھوں سنتے کانو آپ سب کو میرے طرف سے السلام علیکم یہ ہے جی میری سنڈے کی روٹین یہ دیکھیں جی میں نے سب سے پہلے ناشتے کیا ناشتے کے بعد جو مشین لگائی اور کل ہماری طرف اندھیری آئی تھی اور اندھیری بھی بہت غزب کی تھی ہر طرف میٹیاں ہی میٹیاں اور گند ہی گند اتنی میٹے اتنی کے حد سے بھی زیادہ یہ دیکھوں اب بھی دھوپ تو نکلی ہوئی تھی لیکن تھنڈ بہت تھی یہ دیکھیں جی اس کو میں نے ساف کیا اس کو پانی میں روزانہ لگاتی ہوتی ہوں تاکہ یہ رمضان تک بڑا بڑا ہو جائے اور چٹنی وغیرہ میں سلاد میں دائی بڑوں میں ہم یوز کر چکے یہاں میں نے ٹاماٹر کی بیج نکال کے ڈالے تھے وہ بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ مرچوں کے بیج لگائے تھے تو وہ بھی ہو رہی ہے پانیری ابھی میرا مین فوکس پودی نے پیا صرف اس کے بعد جی میں آئی بچوں کے روم میں بچوں کے روم میں بھی بکھیرا مچا پڑا تھا سارا تو میں نے سوچا پہلے سفائی کرتی ہوں پھر پشت کرتی واش روم میں گئی ان کے تو واش روم میں شیمپو کہیں سابون کہیں وہاں بھی ان لوگوں نے یہی حال مچا رکھا تھا تو خیر جی کمر کسلی سب سے پہلے ان کے روم کی سفائی کی مستر چوڑے مٹیوں بہت زیادہ پیال گئی تھی ابھی تو جھاڑو دے لی تھی پھر بھی اتنی مٹی میں نے کہا یہ پوچے سے بھی نہیں ساف ہوگی تو کیوں نہ اس کو دھو لیا جائے تو دھویا بہت کام تھا اس دفعہ سرکلی میں آج چنے دھو ہی لیتے ہیں ان کو یہ ابھی ایک دفعہ ہم نے جھاڑو دے لی تھی یہ دھونے کے بعد اتنی مٹی ہے تو خود سوچیں کتنی مٹی ہوگی یہ دیکھیں جی اور اس دفعہ تو مٹی اتنی حد سے بھی زیادہ تھی نا دھوتے دھوتے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ نیبرز کی مٹی بھی ہمارے گھر میں آ گئی ہے کہ یہ ہماری اپنی ہے خیر جی جو جس کی بھی تھی تھی تو مٹی صاف کرنی تھی تو جی میں نے چھپ کر کے اس کو صاف کی جہاں جہاں پہ دھبا تھا کوئی تو وہاں پہ میں جھاڑو پھیر لیتی تھی نہیں تو اس طرح سے صاف کرتی تھی یہ دیکھیں جی فرش میرا جو ہے سارا دھل چکا اب جو ہے میں اس کو ویپر سے خوشک کروں گی جھاڑو سے پانی صاف کرنے بیٹھوں تو پورا دن لگ جائے گا پھر بھی صاف نہیں ہوگا یہ ویپر سے بہت اچھے سے صاف ہو جاتا ہوتا ہے ساتھ ساتھ مشین بھی لگا رکھی تھی ساتھ ساتھ سالنگ بھی بن رہا تھا اور یہ کام بھی ہو رہا تھا یہ ویپر سے بہت اچھے سے صاف ہو جاتا ہوتا ہے جہاڑو سے صاف کرنے بیٹھوں تو صحیح سے ایک ہو تو جاتا ہے لیکن پورا دن لگتا ہے زیادہ دیر لگتی ہے یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے نا بہت اچھے سے نکال لیتا ہوتا ہے اس لیے میں زیادہ ویپری یوز کرتی ہوں ہوا چلی ہوئی تھی پانکے چلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ دیکھیں یہ پر پھر کیا ہی تو پیچھے سے تقریب بن سوک چکا تھا یہ جی یہ لاسٹ دفعہ کے کپڑے تھے یہ کپڑے بھی دھول چکے اینڈ میں مشین کا بیلٹ ٹوڑ گیا تھا یہ بجے ہاتھ پہ دھونے پڑے اس کے پاس جی میں آئی چھت پہ کپڑے پھلانے دھوپ تیز تھی میں نکل سپنر میں نہیں ڈالتا ہوا بھی ہے دھوپ میں تو خود ہی سوک جائے گا ہماری طرف بجلی کے بل زیادہ آتتے ہوتے ہیں اس کے بعد جی میں نے پودوں کو پانی ڈالا پودے میں بچارے سوکے پڑے تھے یہ دیکھیں سرج مکھی کا پھول ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت نکلا ہوا یہ دیکھیں اللہ میاں اس کو حفیفہ کے ہاتھ سے بچائی رکھیں نہیں تو وہ تو آتی ہے مٹھیاں بھر بھر کے لے جاتی ہے پھولوں کی اس کو جتنا مرضی منع کر لو لیکن نہیں اس نے توڑنے ہی توڑنے ہیں یہ پھول دیکھیں اور اس کے بعد جی گینڈا یہ پھول جب ہوتا ہے تو ریڈ ہوتا ہے بلکل ریڈ اس کے بعد جی پھر میرون ہو جاتا ہے پھر ملٹی شیپ ہو جاتی ہے کلر چینج کرتا ہی رہتا ہے یہ دیکھیں جی کپڑے بھی دھول چکے فرش بھی دھول چکا تو اب باری آئی کھانے کی تو اس کے بعد جی میں گئی کچن میں ہم نے بنائی تھی مکس سبزی بچوں نے تو بہت مشکل سے کھائی لیکن یہ ہے کہ کھا لی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید کوئی نیاوی لوگ لے کے آپ لوگوں کے پاس پھیرا ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بہتار موسیقی موسیقی